اسلام علیکم کھانے کی ٹیبل پر اگر چاول نہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیں آتا کچھ گھر تو ایسے ہیں کہ ہر روز چاول بناتے ہیں تو میں آج آپ کے لیے لے کر آئیں ہوں سردیوں میں زیادہ بننے والا مکس ویجی ٹیبل سبزی پلاؤ جسے ہر کوئی کھائے پلیٹے بھر بھر کر تو آج میں ایسا پلاؤ بناؤں گی جس کا ہر ایک دانہ کھلا کھلا ہوگا اس سرد موسم میں گرم گرم سبزی پلاؤ مل جائے تو مزہ آجائے ریسپی زبردست ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ نے اس طریقے سے چاول بنا لیے تو بہتی لذیذ اور خوشبودار بنیں گے تو ریسپی بہتی آسان ہے اور بہتی مزیدار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو لاز تک دیکھئے گا اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے پلاؤ کھانے کا مزہ تو تب ہی آتا ہے کہ ہر ایک دانہ کھلا کھلا اور فلیور بھی بہتی زبردست ہو کڑائی میں ہم سب سے پہلے لیں گے ایک کپ کے قریب گھی یا اوئل گھی کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اب ہم اس میں سب سے پہلے کچھ کھڑے مثالیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے دال چینی کی دو سے تین سٹک ایک چمچ کالی مرچ دو عدد بائی دیان کی پھول دو عدد موٹی لائچی اور چار سے پانچ لونگ کھڑے مثالیں ڈال کر ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور دو چمچ کے قریب ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے دو عدد ہم نے میڈیوم سائز کے پیاز لیے ہیں جو ہم نے رفلی کٹنگ کر لیے ہیں پیاز کو ہم براؤن نہیں کریں گے بلکہ ہم سوفٹ کریں گے کیونکہ یہ ہم وائٹ وائٹ چاول بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم ہلکا سا سوفٹ کریں گے اور اب ہم اس میں ایک چمچ کی قریب لیسن ادر کا پیس شامل کر دیں گے تاکہ یہ بھی پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے پیاز کو آپ بہت زیادہ براؤن نہیں کیجئے گا بلکہ ہلکا سا سوفٹ ہی کیجئے گا اچھا جی اب ہم اس میں کچھ ویجی ٹیبل ایڈ کر دیتے ہیں تین عدد ہم نے آلو لیے ہیں جو ہم نے اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیے ہیں اب ہم لیں گے فریش ریش گاجر یہ ہم نے دو ادر لیے ہیں اور یہ بھی ہم نے اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیے ہیں اور ایک کپ بھر کے ہم نے مٹر لیے ہیں اب ہم سبزیوں کو ہلکا سا فرائی کریں گے سردوں میں بہت ہی مزیدار ہری بری سبزیاں آتی ہیں جیسے مٹر گاجر وغیرہ اور یہ سبزیاں لذت سے بھرپور ہوتی ہیں اگر پلاؤں وغیرہ میں ڈال دیے جائیں تو پلاؤ کا ٹیز دوبالہ ہو جاتا ہے سبزیوں کو ہم تقریباً چار سے پانچ مٹ فرائی کریں گے تاکہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں تین سے چار مٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں ہماری کافی حد تک گل چکی ہیں اب ہم اس میں کچھ سپیسز آئیڈ کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر چائے کا ڈیٹھ چمچ ہم آئیڈ کریں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ کے قریب سرک لال مرچ کا پاورڈر بھی آئیڈ کر دیں گے اگر آپ صرف کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو سے دھائی چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اچھی فلیور کے لیے ہم اس میں سرک لال مرچ کا پاورڈر بھی ڈال رہے ہیں اور ایک چمچ بھر کے ہم دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے دو چمچ نمک نمک ہم دو چمچ ایڈ کر رہے ہیں اگر ہمیں بعد میں ضرورت پڑا تو ہم نمک ڈال دیں گے اب ہم سپائسز ڈال کر دو سے تین میٹ مزید بھونیں گے ہم اس میں ٹماتر وغیرہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب دھائی ایڈ کر دیں گے اور دھائی ڈالنے کے بعد ہم تقریباً دو میٹ اور مزید پکائیں گے پلاؤ بناتے ٹائم آپ اپنی پسند کی ساری سبزگاں ڈال سکتے ہیں جیسے پھول گو بھی وغیرہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں دھائی ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے دھائی کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور تین سے چار میٹ ہم نے دھائی ڈال کر بنائی بھی کر لیا ہے ویسے تو سبزیاں کافی حد تک گل چکی ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ہم چاول بنا رہے ہیں سات سو پچاس گرام اس کے مطابق ہم پانی ایڈ کریں گے ایک لیٹر کے قریب اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے ایک بوائل آنے تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو اچھے طریقے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول ہم نے لیے ہیں گولڈن رائز یعنی سیلا چاول جو ہم نے تقریباً تین گھنٹے پہلے پہ گو کے رکھ دیئے تھے اب ہم چاول ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں اور اب ہم مزید جو سبزیاں ایڈ کریں گے ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب بندگو بھی اور ایک عدد ہم شملہ مرچ ایڈ کریں گے بندگو بھی کو بھی ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اسی طرح ہم نے شملہ مرچ بھی موٹی موٹی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے پانی ڈرائی ہونے تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی ڈرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو مزید خوش کریں گے اوپر سے بغیر کور کیے جب تک پانی مکمل ڈرائی نہیں ہو جاتا ہم تب تک دم نہیں لگائیں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی موجود ہے یہ دیکھیں کافی حد تک پانی مکمل ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہر دنیا ہر دنیا ڈالنے کے بعد ہم ہلکہ سا مکس کر لیں گے اچھا جی بیسے تو پلاؤں میں کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہم اچھے کلر کے لیے اس میں اور ہی فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ ہم ایک سے دو جگہ اس طریقے سے پھیلا پھلا کر ڈالیں گے تاکہ ہر طرف سے بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے اور اب ہم دم پہ لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چاولو کو دم لگائی ہوئی ہمارے تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا ویجی ٹیبل پلاؤ تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہر ایک دانہ کھلا کھلا ہے کھلا کھلا شاندار سا مکس ویجی ٹیبل پلاؤ ہمارا تیار ہو چکے ہیں تو آپ اس سرد موسم میں گرم گرم سبزی پلاؤ بنائیں اور مزا اٹھیں ریسپی زبردست ہے بہت ہی آسان ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے اس طریقے سے بنا لیے ہیں چاول تو بہت ہی لذیز اور خوشبودار بنیں گے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادھی گے بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ